سبھیر دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں جاؤں جاؤں چاوئی نہ آئے گا تھک جاؤ کے صدا کرے کوئی نہ آئے گا تھک جاؤ کے سدا کر کے تم اپنے گھر میں مقفل ہو درکھلا کر کے کوئی نہ آئے گا تھک جاؤ کے سدا کر کے تم اپنے گھر میں مقفل ہو درکھلا کر کے رے میں خود کو سجادر نہ ایسے پیش کرو نکلنا جائے کہیں لوگ ناشتہ کر کے رے میں خود کو سجادر نہ ایسے پیش کرو رے میں خود کو سجادر نہ ایسے پیش کرو ٹرے میں خود کو سجا کرنا ایسے پیش کرو نکلنا جائے کہیں لوگ ناشتہ کرو یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے عشق کا عشق مدھا کیسے رہا کرتے کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے میرے مرنے سے اگر فائدہ ہوتا ان کو دوستھر روز مجھے جان سے مارا کرتے دوستھر روز مجھے جان سے مارا کرتے نا یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آس دین کے پاس وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ایک وقت میں ہوتے ہیں دین دین کے پاس یہ داد آپ کو لہجے کے مل رہی ہے میان ہمارے شیر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس یہ داد آپ کو لہجے کے مل رہی ہے میان یہ داد آپ کو لہجے کے مل رہی ہے میان ہمارے شیر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس گناہدار ہیں لیکن کئی حوالوں سے سفارش اپنی گئی رب عالمین کے پاس گناہدار ہیں لیکن کئی حوالوں سے گناہدار ہیں لیکن کئی حوالوں سے سفارش اپنی گئی رب عالمین کے پاس سفارش بھائی دیکھیں ہمارے بھائی کہ سفارش اپنی گئی رب عالمین کے پاس وہ بے وفا ہے وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھولاتے ہیں اسے وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھولاتے ہیں اسے ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں سب اسی پیتر جمال کے ہیں بڑے دارے 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 اور ہم اپنی بیچ سال کے ہیں عشق ہے اپنی آخری حد میں عشق ہے اپنی آخری حد میں اور ہم اپنی بیچ سال کے ہیں محنتیں محنتیں حوصلے وفاداری مجھ میں کچھ ایک تو کمال کے ہیں محنتیں حوصلے وفاداری محنتیں حوصلے وفاداری مجھ میں کچھ ایک تو کمال کے ہیں اور اشید نظر کر کے اپنی جلال لے رہا ہوں کہ مجھ میں کچھ ایک تو کمال کے ہیں محنتیں حوصلیں وفاداری مجھ میں کچھ ایک تو کمال کے ہیں میری نینے حرام ہیں لیکن میرے اشار سب حلال کے ہیں میرے اشار سب حلال کے ہیں محبت کا ذکر کیا محبت کا ذکر کیا اور قائدات محبت کا ذکر کیا یہ ہی ہوتی اہم سچائیوں کو ضرمت کہ آئی ساون کا مہینہ تو گدر ہوتی ہے پاس بیٹھیوں حسینہ تو گدر ہوتی ہے نینے اہم کہ سمندر میں دھڑکتے دل کا ڈوب جاتا ہے سفینہ تو غزل ہوتی ہے اور کام کرتے ہوئے منظور کی پیشانی سے جب ٹپتا ہے پسینہ تو غزل ہوتی ہے تو اس کو غزل کے مختار فرنگ تھے جو ایک شاعر کہنا نے جد جد ہی ہے جسے گھلتوہ شباب کہتے ہیں آئیے اب اس غزل کی اچھی سجید سجیدہ شاعری کی طرف صفح کرتے ہیں اس روایتی لحظے کی صفح کرتے ہیں کلٹی پسچن بنگال جبانہ ہماری پیٹر کا حصہ ہے پوری زندگی اس نے ہوتی شاعری کو فرگی میں ہی مزروس ہونے آباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کس نے یہاں لگائی ہے میرے نغموں پہ آنچ آئیے آپ کس نے یہاں لگائی ہے میرے نغموں پہ آنچ آئیے وہ یہاں سے اگر نہیں گزرا پھر یہ خوشبو سہاں سے آئیے اس تقوال کریں جناب پرکیس کاثمی صاحب تعلیم جو گھن پر تقوال کریں وہ جو گھنے گھنے جناب پرکیس کاثمی صاحب سرفراز آرزو صاحب کی محبتوں کا سمرہ ہے کہ آج پہلی بار آپ کے دیار میں حاضری ہوئی ہے جناب سرفراز مقدم صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہوئی صدر محترم سے جانے چاہاں چار نصر ملازہ فرمائے کہ طرزِ گفتار بتا دیتی ہے جانے کیا کیا طرزِ گفتار بتا دیتی ہے جانے کیا کیا اپنی ہستی میں چھپائے ہیں خزانے کیا کیا طرزِ گفتار بتا دیتی ہے جانے کیا کیا اپنی ہستی میں چھپائے ہیں خزانے کیا کیا اور صرف ملاثر فرمائے کہ تم سے پوچھا تھا فقط دیر سے آنے کا سبب تم سے پوچھا تھا مطلب دیر سے آنے کا سبب تم سے پوچھا تھا فقط دیر سے آنے کا سبب دھونڈ لائے ہو مگر تم بھی بہانے کیا کیا تم سے پوچھا تھا فقط دیر سے آنے کا سبب دھونڈ لائے ہو مگر تم بھی بہانے کیا کیا ایک بتلا تشیر اور بلاثر فرمائے کہ شامے غم کو ڈھلنے میں شامے غم کو ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے شامے غم کو ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے وقت ہے بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے شامے غم کو ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے وقت ہے بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے اور یہ شیر ملادہ فرمائے کہ انتظار تیرا ہے جس نے روک رکھا ہے انتظار تیرا ہے جس نے روک رکھا ہے ورنہ دم نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے انتظار تیرا ہے جس نے روک رکھا ہے ورنہ دم نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے چار مصرے اور ملادہ فرمائے ایسا موقع بھی ایک حسینی آیا 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 نہ نکر کے بھی دل نسینی آیا نہ نکر کے بھی دل نسینی آیا یوں تو آئے تھے سب آئے تھے سب آئے تھے سب آئے تھے سب آئے یادت کو جس کو آنا تھا وہ جس کو آنا تھا وہ ایسا موقع ایسا موقع بھی ایک حسینی آیا نسینی آیا نسینی آیا نسینی آیا اور شکریہ ہمارا ہو رہا ہے عجب دل بھی ہمارا ہو رہا ہے عجب دل بھی ہمارا ہو رہا ہے بینہ ان کے گزارہ ہو رہا ہے ہمارا بینہ ان کے ایسا مارا ہو رہا ہے بہت شکریہ حضرات یہ سیر بھی بہت ہو رہا ہے خاند کوئی نظروں سے گرتا جا رہا ہے کوئی نظروں سے گرتا جا رہا ہے کوئی نظروں سے گرتا جا رہا ہے کوئی آنکھوں کا تارہ ہو رہا ہے کوئی آنکھوں کا تارہ ہو رہا ہے غم دنیا سے بالکل بے خبر ہے ہے غم دنیا سے بلکل بے خبر ہے غم دنیا سے بلکل بے خبر ہے یہ دل ہے یہ دل جب اسے تمہارا ہو رہا ہے خرمد ہے آہا اگر جب اس سے غم دنیا سے بلکل بے خبر ہے غامِ دنیا سے بلکل بے خبر ہے یہ دل جب سے دوارا ہو رہا ہے اور حضرات میں چانتا ہوں کہ یہ صرف بطور فاس جنابِ سرفراہ منفضم صاحب کے لئے ملازم فرمائے وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب ہی کی نظر ہو وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں این آنکھوں کا گزارہ وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں ہوئے ہیں ان آنکھوں کا گزارہ ہو رہا ہے بہت شکریہ حضرات یہ بھی غزر کر شہر تیری ظرفیں شرارت کر رہی ہیں تیری ظرفیں شرارت کر رہی ہیں تیری ظرفیں شرارت کر رہی ہیں بڑا دل کش نظارہ ہو رہا ہے بڑا دل کش نظارہ ہو رہا ہے اسے پچھڑے زمانے ہو چکے ہیں اسے پچھڑے زمانے ہو چکے ہیں اسے پچھڑے زمانے ہو چکے ہیں مگر ابھی خزارہ ہو رہا ہے مگر ابھی خزارہ ہو رہا ہے اور حضرات حالات سے منسلیم یہ آخری شہر ہے اس کے بعد اجازت مجازت فرمائے شاہر جسے مظلوم کا ہونا خزا تھی جسے مظلوم کا ہونا تھا ساتھی جسے مظلوم کا ہونا تھا ساتھی جسے مظلوم کا ہونا تھا ساتھ یہ ہے جناب پرمین کاثمی صاحب یقین ہے بہت خوبصورت انہوں نے یہاں سے حضر پیش کی آپ نے دہلو تحصیل سے نہ پاتا لیکن اس بات پہ بھر گزار پر دوں ہماری آج کی افیاریس بڑی تدیل ہے اور چاہتے ہیں ہمیں سارے شہرہ اکرام اپنا چونیدہ اپنا اپنا اٹھپوں تاکہ کرام پہنچا جا کے ایسا رہو میں قیمتی کی شہرہ اکرام ہمارے وہ پڑھلے سے کاشت نہ جائے تو تمام لوگ آخری ساتھ پہ پوشانہ کام جاتوا کہ ہمیں ستواز مقالب صاحب کو جی بھرکش ہونا اور اس بار اس بیش ایرار صاحب رہاں تشیم رکھتے ہیں قدر صاحب جو جن کا ساتھ پہ لیکن میں بہت اچھے معمدات ایرار صاحب کا تو چاہتے ہیں دو میٹ کے لیے خد ہو جائے ستاپاک کرنا چاہتے ہیں موسیقی ربطار آئین 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 جیدھی جیے hi aya hi 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 oh hi hi اگرام صاحب کا استقبائل ہوا چاہینا آئیے تشریف لائے گلتا آسف پوریسی صاحب ان کی بھی بڑی کہنے کے کابش ہیں اس کے مشاہدے کو سجانے سمانے میں آسف صاحب آئے اور اکرام صاحب کا استقبائل اگرام صاحب کا ایک اور عدب کا روشن میلہ اجین کی سردبی سے استاد شاہد جنابی حمید کوہر صاحب ہی تشریف لائے چکے ہیں ان کے بھی استقبال ہوا چاہیتا ہے سید آسف صاحب تک آپ نے بھی انا آواز بہنچ رہے گی آئیے آئیے تشریف لائیے آئیے آسف صاحب محمود اور آفاد صاحب کی تشریف لائیے اس بیپل میں آئیے محمود آفاد صاحب کی آج محمود آئیے موسیقی 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 ایک اکمل کریں کہ آپ شاکر ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مناب صرف رہا ہے کعبہ سانت ملے بھائی بس تمام بہت شکریہ ملے بھائی 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 میرے کردار تک نہیں پہنچا میرے کردار تک نہیں پہنچا میرے کردار تک نہیں پہنچا اُتھ میں کوشش تو کی بہت لیکن ہاتھ دستانے تک نہیں ہاتھ دستانے تک نہیں ہاتھ دستانے تک نہیں شکر خالق کبھی نہیں کرتے شکر خالق کبھی نہیں کرتے زندگیوں بھی کاٹ لیتے شکر خالق کبھی نہیں کرتے زندگیوں بھی کاٹ لیتے اے ذرا سا اروج پانے کو لوگ کلوے بھی چاہے ہاتھ دستانے تک نہیں پہنچا اے ذرا سا اروج پانے کو لوگ کلوے بھی چاہت لے ہاتھ دستانے تک نہیں پہنچا ہاتھ دستانے تک نہیں پہنچا جی 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 کیسی حل چل مچی ہے دریان میں کیسی حل چل مچی ہے دریان میں دل کی حسرت نکال آیا ہوں کیسی حل چل مچی ہے دریان میں دل کی حسرت نکال آیا ہوں نام لکھ کر تمہارا پانی پر ایک کم کر بھوچا جا آیا تمہارا پانی پر ایک کم کر بھوچا جا آیا جتنی دنیا اے برد تو کیسے کی دھرکنوں سے وہ سب گزرنی ہے جتنی دنیا اے برد تو کیسے کی دھرکنوں سے وہ سب گزرنی ہے ہجرائے دل میں آج اے شاکر عشق کی آیتیں اتریں ہجرائے دل میں آج اے شاکر عشق کی آیتیں اتریں ہم چکتی ہوئی سنین تو پھر اد جلے خواب ہی عطا کر دے ہم چکتی ہوئی سنین تو پھر اد جلے خواب ہی عطا کر دے فاکہ کشک کب سے ہے میری آنکھیں رزق دیدار ان کو آ رہے ہیں رزق دیدار ان کو آ کر دے مل رہی ہے نبی سمندر سے دونوں لگتا ہے رونے والے مل رہی ہے نبی سمندر دونوں لگتا ہے رونے والے جیسے ہی سچ زبان سے نکلا جیسے ہی سچ زبان سے نکلا تیر اس کی کمان سے نکلا اس کی خواہش تو قط لے آمکی تھی حوصلہ میری جان سے نکلا ایک خواہش تو ہی سیند دوپی شیر کے بعد سانس طلاح میں مل رہے ہیں لہاں پر کا بخش ہے مل رہے ہیں ہے ایسا سام میرے بزرگوں کا ہے ایسا سام میرے بزرگوں کا مجھ پہ سوغاش بھی نہیں اس کی ہے ایسا سام میرے بزرگوں کا مجھ پہ سوغات بھی نہیں اس کی وہ خریدے زمین کو میرے اتنی اوقات بھی نہیں وہ خریدے زمین کو میرے اتنی اوقات بھی نہیں اس کی اور مطلعہ کے بعد پوچن شیف یہ سفر ہے نئے سرابوں کا جیسے کسلسلہ زابوں کا ان پچھڑ کے ذرا لہو میرا رنگ ٹھیکا ہے کچھ گلاب جو بزر کا خوبصورت محمد یہاں سے ساہی ساپ اندیا ہے آئیے ہندوستان کا وہ باقمال شاید جو اپنے لہجے کے اور اپنے اشار کے حوالے سے سامائی کو چونکا نہیں جتا کرتا ہے آج کے اس نوم 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 نوائیتی شاہری خالی بر خب سے ہوتی جا رہی ہے غدل مرتی جا رہی ہے ایک بار ساپ کو شیئر رہنے کے تغذل کا کوئی سرما لگا دیں تغذل کا کوئی سرما لگا دیں غدل بیمار تھی لگنے لگی ہے غدل کی آنکھ دھولی ہو گئی ہے بہت اب آئیے غدل کے اس نازک لہٹے کی طرف سبر کرتے ہیں اخترگوانی نیشن سے اس شاہر کا آباد جرا چاہتا ہوں کہ ان کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیا ہم نے عصافتاپ کو ڈھلنے نہیں دیا ان کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیا ہم نے عصافتاپ کو ڈھلنے نہیں دیا خوشبوں شراب گھل کو گھٹا دھول چاہتا لی موسم ہے کونسا جو غدلیں نہیں دیا آئیے تکمال کریں جنابِ انوار کمال کو جہاں ہمارے درمیہ بہات کے تشکل ہے وردو تعلیم میں تکمال کریں تو میرون شاہر جنابی جنابی درمی آئیے آٹھ سہتانے سے بہتر تکمال ہے سبھر کی تکمال ہے سبھر کی تکمال ہے کلندر بزاج شاعر ایک بڑے اندسٹریلسٹ ساؤت افریقہ پریٹوریا میں اور میں نے بہت ہی اچھے دوست ان کا تعریف ہے بیسے تو یہ رہنے والے ہیں لیکن رہتے ہیں ساؤت افریقہ پریٹوریا میں بہت بات امار شاعر کلندر بزاج عادلی کہتے ہیں جب پیسہ آتا ہے انسان کو تو بڑی بڑا کلندر بزاج عادلی کہتے ہیں کہ بستی بچانے آئے ہیں کچھ میں کدے کے لوگ بستی بچانے آئے ہیں کچھ میں کدے کے لوگ جو پاسا تھے نفر نمازوں میں رہے ہیں مقربہ ایمی طرح لبوں سے پھول جڑے ہیں زبان سے پھول جڑے لبوں سے پھول جڑے ہیں زبان سے پھول جڑے جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں سے پھول جڑے ہماری دوستی بھی کیسی ہے تعلقات میں یہ ضابطہ ضروری ہے تعلقات میں یہ ضابطہ ضروری ہے گلے لگاؤ اگر جسم جہاں سے پھول جڑے بہا 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 ایک آخری شیئر پڑھتا ہوں زکاة حسن کی ہر وقت مانگنے والوں زکاة حسن کی ہر وقت مانگنے والوں زکاة حسن کی ہر وقت مانگنے والوں خفا ہو یار تو کیسے کہاں سے پھول جڑے آخری شیئر پڑھتا ہوں ایک دو شیئر پہلے تو چیئر پڑھتا ہوں کرو آخری شیئر آخری تم اتنی محبت جو میری جان کرو تم اتنی محبت جو میری جان کرو سچ یہ ہے میری جان کو پریشان کر تم جان بھی لے لیتے ہو بس وان دکھا کر تم جان بھی لے لیتے ہو بس وان دکھا کر تم جان بھی لے لیتے ہو بس وان دکھا کر تم جان بھی لیتے ہو بس وان دکھا کر اے نظروں کا ہنر ویسا کہ حیران کر اگراشر دیکھیں دامن پہ گئی چھیتے ہیں ہنجر پہ گئی دا دامن پہ گئی چھیتے ہیں ہنجر پہ گئی دا دامن پہ گئی چھیتے ہیں ہنجر پہ گئی دا دامن پہ گئی چھیتے ہیں ہنجر پہ گئی دا ہسے ہس کے میرے قتل کئے مانگا میں چانتا ہوں مکران کے لیے دروں کہا جاتا مجھے اتی دو بنید ہے گی دروں کہا اگراشر دیکھیں میں یہ کہ بس آج تو پی لینے دو کل کی میری توبہ مجھے امید ہے کہ شیر کو مکرر نہیں سہ کرنے کیا نہیں بولے گی میں پہنوں گا یہ کیا شیر دیکھیں بس آج تو پی لینے دو کل کی میری توبہ کیوں آج ہی کافر کو مسلمہ باب 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 جب اتنے خوبصورت اشار جو انگر کمال کو ایک سپر کرنا کہا جا رہا تھا آپ کہیں کہ اگلا شیر اگلا شیر اگلا شیر اگلا شیر اگلا شیر مجبوریاں ہیں آئیے جنابی انگر کمال کی خوبصورت غزل کے بعد غزل کی ان پرکیاں واضیوں پر جو آپ کی سماتوں کو سفر کرا رہے ہیں جناب انگر کمال کو اس لہجم کو کہ چلو کی اور کنشمیں غزل کے دیکھتے ہیں ہیں چلو کی اور کنشمیں غزل کے دیکھتے ہیں فراز اب ذرا لہجہ بدل کے دیکھتے ہیں ہماری آپ کے درمیان کی باتیں جنگی سے آس پاس کے کمام مضامی کو دکھ کر کے شیر شائری کی شکل دے کر آپ کے دلوں پر دستک دینے کا جو ہونا جانتے ہیں کچھ شائریوں کا کمال ہو میں ان کے تاغب میں بہت کچھ کیا کرتا تھا لیکن اس وقت مجھے یہ اتنے یاد آتے دوماں فسادیوں کا عالم کو بہتو نکلتا ہے دوماں گھروں سے یہاں چارسو نکلتا ہے فسادیوں کا عالم کو بہتو نکلتا ہے دوماں گھروں سے یہاں چارسو نکلتا ہے اس نئے دور میں شائری کیسی غزل کہو تو قرم سے لگوں نکلتا ہے دوستو زندگی کی حالات کو شیئر شیئر بڑھا کر آپ کی درمیان پیش کرنے پر جو ہونا رہتے ہیں اس وقت ہندوستان کے موشانو کے ضرورت جناب سپنا سرہا تنجولی صاحب سے مجھائی کرے ہوگا ہے مجھے تعلیم سے تعلیم جناب سپنا سرہا تنجولی صاحب سے مجھائی کریں جناب سپنا سرہا تنجولی صاحب سے مجھائی کریں مجھائی کریں جب ایک اگرام کرنا سکھاتا ہے تو وہ اپنی نسبتوں کا احترام کرتا ہے آستہ کا سمبان ہے میں جانتا ہوں میری کیوں حیثیت نہیں لیکن آپ لوگ میرے پر بلکس کئی مشاعری پڑھے پچھلے دنوں لیکن آج جو شائری ہوئی ہے بخی علباس ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اسی شائری بہت دنوں خواہنی بہت اچھی شائری آپ سن چکے ہیں بہت اچھی شائری آپ کو آگے سننا ہے میں قیمتی یہ بات پر شیئر سناؤں گا حضرت مجھے میری سرپاپ بھائی اور سب کو سننا چاہتا ہوں ہم نے بہت خوبصور شائری سننا ہے پانچ سے دشیر مشیر صاحب بیٹھے ہیں اور عمر بھائی بیٹھے ہیں ہمارے غلام بھائی بیٹھے ہیں آپ سب کی توجہ چل اشار کچھ لمحے ہیں بس سنیا گا بھائی امجاز بھائی اور علیم بھائی تھکان آنکھوں میں گردو گوبار مجھ پر ہے تھکان آنکھوں میں گردو گوبار مجھ پر ہے میں چل رہا ہوں کے تاروں مدار مجھ پر ہے تھکان آنکھوں میں شاید حجم صاحب بیٹھے ہیں ہمیں بھائی بھائی صاحب کے دوست یہاں مجھ پر ہیں آپ کی دعائیں مجھ پر ہے تھکان آنکھوں میں گردو گوبار مجھ پر ہے میں چل رہا ہوں کے تاروں مدار مجھ پر ہے مجھ پر ہے میری نظر کو نظر سے نظر نہیں آتا میری نظر کو نظر سے نظر نہیں آتا تیری نظر میرے پروردگار مجھ پر ہے میری نظر کو میری نظر کو نظر سے نظر نہیں آتا چل رہا ہوں کے لئے لیکن ضروری ہیں وہ اشارت ہیں ضروری اشارت ہیں اپنے کاندھے پر سر نہیں ہے میرا اپنے کاندھے پر سر نہیں ہے میرا اپنے کاندھے پر اپنے کاندھے پر سر نہیں ہے میرا جانبی اپنے کاندھے پر سر نہیں ہے میرا دھر گراؤ جی دھر نہیں ہے میرا اپنے کاندھے پر سر نہیں ہے میرا اپنے کامل میں سم نہیں ہے میرا گھر گراؤ گے سویے کہ گھر گراؤ گے کچھ یہ آپ کے ہمارے مرمان صاحب کفیقہ سے آئے کچھ ہمارے سنگا پل سے بھی آئے رہے ہیں بڑی نفل ہمارے آفتاب کا اگر اندور سے آئے ہیں گھر گراؤ گے گھر گراؤ گے مشیطہ گھر گراؤ گے گھر نہیں ہے میرا پار کرنا ہے پل سرات مجھے اتنا آسا سفر نہیں ہے میرا پار کرنا ہے پل سرات مجھے اتنا آسا اتنا آسا سفر نہیں ہے میرا ہر کسی آستان پہ چھک جائے اتنا آبارہ سفر نہیں ہے میرا ہر کسی آستان پہ چھک جائے تین شہر اور ضروری شہر ہیں مجھے پار کرنا ہے مجھے پار کرنا ہے ایک تو شہر دو یہ بھی ضروری ہے مجھے پار کرنا ہے مجھے پار کرنا ہے اب کہاں اور اپاک بھائی اب کہاں ہیر پھر سے ہوگا اب کہاں ہیر پھر سے ہوگا اب کہاں ہیر پھر سے ہوگا کام بس میرے شہر سے ہوگا ہیر پھر سے ہوگا کام بس میرے شہر 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 سے ہوگا پر چمکتے ہیں اس کبوتر کے پر چمکتے ہیں اس کبوتر کے یعنی تیری مدیل سے ہوگا پر چمکتے ہیں پر چمکتے ہیں اس کبوتر کے پرشمندے ہیں اس کبوتر کے یعنی تیری ملے سے ہوگا فلسفہ رام کا دھنوش سے نہیں فلسفہ رام کا پورا شبری کے پیر سے ہوگا فلسفہ رام کا دھنوش سے نہیں مجھے رکھتا ہے اسی نظامت بھی برسو بار سنی رہی ہے دیکھ لو اب حضور دیکھ لو اب حضور پھوک دیا دیکھ لو اب حضور پھوک دیا اس اندھیرے میں نور پھوک دیا دیکھ لو اب حضور پھوک دیا اس اندھیرے میں نور پھوک دیا میں نے ملنے کی التجا کی تھی میں نے ملنے کی التجا کی تھی آپ نے کو حضور پھوک دیا میں نے ملنے کی التجا کی تھی میں نے ملنے کی التجا کی تھی آپ نے آپ نے کوئے آپ نے کوئے پھوک دیا میں نے سگریٹ میں بھر لی اپنی ساتھ میں نے سگریٹ میں بھر لی اپنی ساتھ اور اپنا گرور پھوک دیا ہے میں نے سگریٹ میں بھر لی اپنی ساتھ میں نے سگریٹ میں بھر لی اپنی ساتھ اور اپنا گرور پھوک دیا ایک پتلا بنایا مٹی سے اور پھر اپنا نور پھوک دیا ایک پتلا بنایا مٹی سے اور پھر اپنا نور پھوک دیا مدتوں بعد مدتوں بعد مدتوں بعد جاگنا ہی پڑا مدتوں بعد ایسا لگتا ہے سود مدتوں بعد جاگنا ہی پڑا مدتوں بعد جاگنا ہی پڑا مدتوں بعد جاگنا ہی پڑا ایسا لگتا ہے نور دھوکیہ بہت بہت شکریہ اور میں سر پاس میرے بھائی کو ایک بارک بات دیتا ہوں اور بہت آپ کو زندہ رات سبھی لوگوں کے جتنے بھی لوگیں بہت 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 ایک بہت ڈیانٹ کتہ ریے کہ جس وقت انہوں نے ایک مددہ پڑھا ہے جس پیونٹ کونٹھ گھنٹھ نے ہم کے پاس تو سر نہیں ہے میرا اپنے بھائیے اور سر نہیں ہے میرا بہت نہیں ہے میرا ہماری چھوڑیے سوچو تمہارے گھر کا کیا ہوتا ہے ہماری چھوڑیے ہماری چھوڑیے سوچو تمہارے گھر کا کیا ہوتا ہے ہماری چھوڑیے سوچو تمہارے گھر کا کیا ہوتا ہے ہماری چھوڑیے سوچو تمہارے گھر کا کیا ہوتا ہے ہماری چھوڑیے سوچو تمہارے گھر کا کیا ہوتا ہے ڈیواز رہتا ہے مگر محسوس ہوتا ہے سمندر باہت بھائی ماہیت کی رمگائی بڑھائی ہے الحمدللہ بھائی ماہیت کی رمگائی ہے میرے کون آتا ہے یہاں روز بلانے کے لیے میں نے دیکھا ہے اسے خواب مجھتے پٹھتی میں نے دیکھا۔ اسے خواب نہیں چلتے پھر petitے کون آتا ہے یہاں روز بلانے کے لیے میں نے دیکھا ہے اسے خواب نہیں چلتے پھر Привет میں جلائیم غزل آج سنانے کے لیے цо میں نے دیکھا ہے اسے خواب نہیں چلتے پھر میں جلائیم غزل آج سنانے کے لیے مدور ہو چکی رہا ہے جوسیٹ بٹرا ہے سرانواز تے مجھ کو بھی اس زمانے کہا سرانواز تے مجھ کو بھی اس زمانے سرانواز تے مجھ کو بھی اس زمانے کمی ہے کون اس کے مولا تیرے کمی ہے کون اس کے مولا تیرے بڑے جو شیر تو تصویر بنتی جاتی ہے سجادو ہے تیرے خزل سنانے یہ کہے سجادو ہے تیرے خزل سنانے سجادو ہے تیرے خزل سنانے تیرے خزل سنانے تمام عمر لگی ہے مجھے کمانے تیرے خزل سنانے تیرے خزل سنانے حجب نہیں تمام عمر لگی ہے مجھے کمانے وہ ایک پل میں مجھے یاد ہو گیا تھا وہ ایک پل میں مجھے یاد ہو گیا تھا ٹھیکبھا ٹھیکنٹ 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 موسیقا موسیقا یوں تیرے نانوں سے خوش ہوئے بفاتی ہے موسیقا یہاں کوئی سمجھ نہیں پایا کہ ہمارا جیسے گلشن کے جھروں کو سے ہوا آتی ہے دل پر رکھا ہے بہت باہر تیرے ہجر کا باہر دل پر رکھا ہے بہت باہر تیرے ہجر کا باہر پھر بھی اس دل سے دڑکنے کی صدا موسیقی نام رکھا ہے بفادار محمد تیرا نام رکھا ہے بفادار محمد تیرا یوں تیرے نام سے خوشبوئے بفاداری ہم تمہیں رکھیں گے حیدر کی امام ہم تمہیں رکھیں گے حیدر کی امام ہم تمہیں رکھیں گے حیدر کی امام مجھ کو ہر پل یہ مدینے سے صدا ہم تمہیں رکھیں گے حیدر کی امام ہم تمہیں رکھیں گے حیدر کی امام مجھ کو ہر پل یہ مدینے سے صدا ہاتی ہے مجھ کو ہر پل یہ مدینے سے صدا ہاتی ہے حیدر صاحب بہت 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 موازات پیش کرتا ہوں بردو بگر سلتھا کی جانب سے روزنا مہین دوکان ٹائمز کی جانب سے آئیے آپ میں اس لیے روما ایک چھوڑ کر یہاں تک آیا ہوں جس کا آپ کو بے سبلی سے انتظار تھا آج کے سائے جشت جنہیں سننے کے لیے پوری دنیا میں مجھے اس وقت سردہ پنجھی کہ ہم نے تمہارے نام کی تدلی دہوچ لی ہم نے تمہارے نام کی تدلی دہوچ لی سبرنگ کائنات کے مرٹھی میں آ گئی سبرنگ کائنات کے لیے پوری صاحب میں چاہتا تو بہت زمین تقریر ان کے حوالے سے یہاں دکھا سکتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آشاد ان کے آپ تک پہنچیں اور میں ان کی سبسیت کے لیے مجھے اس وقت زفر گورا پوری صاحب کا وہ شیر آ رہا ہے کہ نیزے پر رکھ کے اور میرا سر بھرند کر نیزے پر رکھ کے اور میرا سر بھرند کر دنیا کو ایک چراب تو جلتا دکھائی دے بٹاپا disaster نیزے پھر گھے اللہ علیہ وسلم خلافت ہاؤنس اور روزناوہ اندوستان میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ جشن منطب کیا شکر گزار اس لئے ہوں کیونکہ میں ایک وعدہ فرما کہتا ہوں ساو تقلیتہ سے میرا تعلق ہے اگر ایفریکن کانٹینینٹ تقریباً چوپن تو یہ وعدہ آپ کو توفے میں دیکھر جا رہا ہوں کہ جس جس ملک میں اردو جاننے والا موجود ہے میرا وعدہ ہے آپ سے کہ اس اس ملک میں اردو کا سینڈر ہوگا مطلعہ سمارت فرمائیے اس میں فیل کے نظر سارے چاہنے والے آج بھی جگا ہوں جو تھا پانا پا گئے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر جو تھا پانا پا گئے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر ہر نظر کو بھا گئے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر جو تھا پانا پا گئے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر ہر نظر کو بھا گئے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر اپنی دھن میں جا رہے تھے جانب مقتل مگر ہم پلٹ کر آنے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر ہر نظر کو بھا گئے ہیں اپنی ظن میں جا رہے تھے جانبے مقتل مدر ہم پلٹ کر آ گئے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر تو غلاموں کے بہتنے کا برامت ماننا کام سے آتا دے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر تو غلاموں کے بہتنے کا برامت ماننا کام سے آتا دے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر سید محمد دیش میں فیلم میں قدموں میں دو سید یہاں دو پکاٹ کروں گے شیئر سماج سرمائیے سیدہ بھی میں تلقوں میں شیئر رکھتا ہوں کہ کام سے آتا گئے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر پرش پر جو چل رہے تھے ساتھ لے کر ایک حجوم پرش پر جو چل رہے تھے ساتھ لے کر ایک حجوم عرش تک تنہا گئے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر پرش پر جو چل رہے تھے ساتھ لے کر پر جو چل رہے تھے ساتھ لے کر ایک حجوم عرش تک تنہا گئے ہیں تیری آنکھیں دیکھ کر تیس کو ایک برائی شاندار پروگرام رہا تھا کچھ اشار میں سنانا جاتا ہوں کیونکہ یاد دوستیوں جو ڈاکٹر راہت اندوری صاحب اور جناب نور رانا صاحب کی آنکھیں اس کے حوالے سے کچھ اشار میں سنانا جاتا ہوں مقدر سے ہمارے جا چکے ہیں مقدر سے ہمارے جا چکے ہیں جو روشن تھے ستارے جا چکے ہیں مقدر سے ہمارے جا چکے ہیں جو روشن تھے ستارے جا چکے ہیں لڑے گا کون اب ان ظالموں سے بہادر لوگ مارے جا چکے ہیں لڑے گا کون اب ان ظالموں سے لڑے گا کون اب ان ظالموں سے مہادر لوگ مارے جا چکے ہیں یہ آئیں گے نہیں وقت شہادت یہ آئیں گے نہیں وقت شہادت یہ پہلے بھی پکارے جا چکے ہیں یہ آئیں گے نہیں وقت شہادت یہ پہلے بھی پکارے جا چکے ہیں قلائی ہے تیری محفوظ لیکن قلائی ہے تیری محفوظ لیکن تیرے کنگن دارے قلائی ہے تیری محفوظ لیکن قلائی ہے تیری محفوظ لیکن تیرے کنگن دارے گا چکے ہیں میرے گھر کو جلانے والے سن لے میرے گھر کو جلانے والے سن لے تیرے گھر تک شراریں جا چکے ہیں میرے گھر کو جلانے والے سن لے تیرے گھر تک شراریں جا چکے ہیں یہ پہلے پکارے جا چکے ہیں یہ آئیں گے نہیں وقت شہادت یہ پہلے بھی پکارے جا چکے ہیں جا اپنی دے کے جانے ادا کو بچا سکے جا اپنی دے کے جانے ادا کو بچا سکے کوئی بچا نہیں جو ادا کو بچا سکے پیران تیرے ہامی بڑے بدنصیب تھے پیران تیرے ہامی بڑے بدنصیب تھے خود بچ سکے نہ اپنے خدا کو بچاتے ہیں پیران تیرے ہامی بڑے بدنصیب تھے تیرے همی بڑھ اس appearances کے ساتھ اے بابا بابا بہت�� module ہماری کریں فرمال بہتusion اور بہت knob trabal اب ایمیہ پیار بٹی رجائے پاکیر ہے مکرر مکرر پیاران تیرہامی حدور بنجا اندرکہ اوٹھے دیٹھیے وہ پیاران تیرہامی پیاران تیرہامی بڑے عدد نسیب خود بچے ناکھن بچے مدر بچے جہانِ عشق میں مدت سے گھمشدہ کیوں ہو جہانِ عشق میں جدا ہو سب سے مگر خود سے بھی جدا کی ہو جہانِ عشق میں مدت سے گھمشدہ کی ہو جدا ہو سب سے مگر خود سے بھی جدا کی ہو ہمارا عشقِ مجازی بھی لا شریک رہا ہمارا عشقِ مجازی بھی لا شریک رہا خدا بھی ایک ہے محبوب دوسرا کی ہو ہمارا عشقِ مجازی بھی لا شریک رہا خدا بھی ایک ہے محبوب دوسرا کی ہو کو اعمارا عشق بھی شیئر کی ہوں غضب کی بھیڑ تھی سب نے کیا نظر انداز غضب کی بھیڑ تھی سب نے کیا نظر انداز کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ تم جداتی ہو غضب کی بھیڑ تھی سب نے کیا نظر انداز کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ تم جداتی ہو بہت ہوا شکریہ بہت ہوا شکریہ بھائی کیا جب تو افسرہ بھائی کیا جب تو افسرہ بھائی کیا جب تو افسرہ een آپ کے مشیر میں ایک میں وہ دو شکریہ تھی کے لیے حکم ہوا ہے وہ کیا گزارس کی ہے وہ بہتر صاحب کو شیئر لذب پڑھ لے کریں تو بڑھ لیے اب تب قدری صاحب آپ کی محبت صراح کو مطلع اور ایک شیئر کہ کیا جب تفسرہ ہم نے سخنور کی کمائی کر کیا بابا کیا جب تفسرہ ہم نے سخنور کی کمائی پر کلندر پڑ گیا بھاری سکندر کی کمائی پر یہ آجت تفسرہ ہم نے سخنور کی کمائی پر کلندر پڑ گیا بھاری سکندر کی کمائی پر ہماری آنکھ کا آسو تمہاری آنکھ سے نکلا محبت مسکرہ اٹھی برابر کی کمائی پر بھاری آنکھ بھاری آنکھ موشائلہ جیس بلندی پر پہت چکا ہے میں سے مرکتا ہوں کہ ہم جانا کیا کرنا چاہیے تھا لیکن کچھ تو مجبوریاں ہوتی ہے اور اور دوگر سخنستہ جو ہے اپنے کچھ لوگوں کو سلامرات بھی کرتا ہے ایزاد دے کر ہمارے درد میں ہم دو تعلیمی دو ہستیاں ہیں جن کو سلامرات کرنا چاہے ہیں شیلد دے کر سب سے پہلے میں پروفیسر محل شیخ صاحب تظاری کروں میں جن کی تعلیم خودواہ بہت ہے اور میں زیادہ نہیں بہتا ہوں کہ مشاہدہ جس رول پر چلدہ ہے مستان وہ کونہ میں چلدہ ہے تو انہیں چلدہ ہے تو میں مدداتا سرو میں پروفیسر محل شیخ صاحب پشلیتا ہے اور ساہبی اچشت اسٹرکلان بھتن سار اور اللہ حافظ اسلامی ساری تینوں ملکہ آپ کو یہ دانس پشلیتا ہے دوسرا عزاز ہے سماجی خدمات کے لیے جنب حروم پریشی صاحب کی خدمت میں بہت سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ آئے اور ہمارے ساری تن جم سار اور اللہ حافظ ساہم سار اللہ حافظ موسیقی 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 بہت سکتے ہیں یہ بہت کم دیکھنے ملا میں نے تو کھڑی نہیں دیکھتا ہے شاہد ہے جنہیں یہ ایسا کناب ورنہاں جنہیں تو آج کے دور ورنہاں جنہیں تو کروائی جاتے ہیں حضرت جس وقت سکران مقادم صاحب یہاں سے اپنا کناب پیش کروائے تھے لیکن جانہیں جنہیں جنہیں اماندت ہو رہے ہیں جی 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 مقادم نہیں جڑا سا اپنا بات کروائے جانہوں لکھتے ہیں آئیے یوں لگ رہا تھا جیسے عبادت ہو رہی ہو انہوں نے کلاب کے بہتوں لوگ مارے جا سکھے ہیں ایک ایک مسئلے کے انہوں نے اپنے اپنی تاریخ بیان کر دیتا ہے لیکن وہ کیوں ہیں آج ہمارے اہدر کچھ خمیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات کو دیکھنے بہتا ہے ورنہ شرافت آگہی صفر و قنات اور خود آری انہیں یوزہ کرو تو حضرت عباس شرافت آگہی صفر و قنات اور خود آری انہیں یوزہ کرو تو حضرت عباس ہو جائے یہ سورہ چاند تاریخ تمہیں پستا کر رہے اگر اپنی برندی کی تمہیں احساس ہونا چاہیے جو کوشش کر رہے سفار مقادر صحابہ پترانے کی آئیے اب ہندوستان کا وہ لانٹلا الویرہ شائد جسے اللہ رب والعزت نے ابھی تین مہینے قد دوسری نئی زندگی اٹھا کی بہت بڑے مشاہدے میں انہیں دل کا دور پڑھا اور آج جتنے جلد لکھوا روکر آکھ ہماری دعوت انہوں نے قبول کی آپ کے اپنا چاہی کا شائد پورا ہندوستان جسے بڑے محبتوں سے سمات کرتا ہے جناب سے ہامیل بھوسامی ساتھ ساتھ اچھی پہنچ پورا کاریو پر تک بار کریں سلام علیکم اس سے بہلے کہ مجھے یہ کہا جائے بس بھائیزا 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 محمد شبز اگر حضر محمد شبز سنی 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 محمد شبز درد تُو نے ہی سمجھا درد میرا درد میرا درد میرا میرے حق میں درد میرا درد میرا میرے حق میں تو لہی بولا تو پھر بولے گا کون سچی بولے گا درد میرا درد میرا سپسosure سمجھے گا آئینا پھر آئینا ہے سچی بولے کا حضور چھونچ کر کہنے لگا تو بھید اسے دیکھیں گرم کیا ہے ہر آہی ناں پھر آہی ناں پھر آہی ناں ہے یہ سچی بولے کا حضور میں پانچ میٹ پے دو بٹ کا اضافہ چاہ رہا تھا پھر پھر مجھے لگا ہے کہ 5 مٹ میں 2 مٹ کم کرنے چاہیے ہو جائے مجھے لگا ہے مجھے لگا ہے مجھے لگا ہے کہ ترک مجھے لگا ہے تم نہیں سمجھا تو تم سمجھے کا کون میرے حق میں تم نہیں بولا تو بھی بولے کا کون آئی نہ پھر آئی نہ ہے سچی بولے کا حضور جھوٹ کر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے کا کون آپ کیوں اندر چھپا کر آسکر میں لائے ہیں آپ کو میرے ہیں میرے آپ کو روکے کا کون آپ کیوں خندر چھپا کر آسکر میں لائے ہیں آپ کیوں خندر چھپا کر آسکر میں لائے ہیں آپ کو میرے ہیں میرے آپ کو روکے کا کون درد میرا تو نہیں سمجھا تو بھی سمجھے کا کون ہم نہیں سمجھے کا کون میرے بکے آپ کو روکے کا کون میرے کیا کہا ہے میرے شبط سے خوش ہے سارے آہاہ ملکیت سے خوش ہے سارے کیا بات ہے ملکیت سے خوش ہے سارے ہم نہیں سمجھے کا کون ہاہہہہہم ملکیت سے خوش ہے صاحبے ملکیت سے خوش ہے 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 خوش ہے خوش ہے ملکیت سے 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 خوش ہے خوش ہے ملکیت سے خوش ہے ملکیت سے خوش ہے ملکیت سے خوش ہے یہ چاہتوں کا صدا دن ہی کبھی تر بھی ہم ابھی موافق فضا نہیں پاہ آئی آیا تو ہم جب تن النما� چار سر افتار سے سننا ایک آدم ریٹ مرگی کہ چار سنو کا سنہ نہیں وہ دیکھ کر بھی رکھا نہیں ہے چار سنو کا سنہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکھا نہیں ہے اور اس لیے کسی کے آنکے بسر کمی حضر دیئے بتائیں مجھ کو مدلی کی باتیں ابھی وہ اتنا کلا نہیں ہے اُڑے گے جیبت جب تب ہی ہم ابھی وہ آپ ایک پسا نہیں ہے ہر ایک در پر ضلیل ہوگا جو اس کے در پر چھکر نہیں ہے ہر ایک در پر ضلیل ہوگا بلکل بلکل ہر ایک در پر ضلیل ہوگا جو اس کے در پر ہے ہر مرس کا اعداد حامل ہے ہر مرس کا اعداد حامل بس ایک شکی ہے ہر مرس کا اعداد حامل بس ایک شکی دوا نہیں ہے میں مبارک بات پہ شکتا ہوں جنابے حامل بساملی صاحب کو اور ان کی سیاہتی آبی کیلئے آبی کیلئے بھی ہم تمام سوڑا اکرام کی جائے سے مضوصی دعا کرتے ہیں آئیے دوستوں پھر وہی وقت کا کی کلنٹ میں بینا کسی تمہیر تاخیر کے اب اس شاہر کے حضور چڑھنا چاہتا ہوں جی جسے قلیبان دو تین سال کے اندر تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ممبئی کا شاہر ہی کوئی ایسا مشاہرہ ہوں جس میں ان کی شکر نہ ہوئی میں نے تو ایک پشوڑا دینا چاہتا ہوں وہ شاہر کو کہ آپ گھنگوں میں بھی ایک فریٹ لینی تھی ہے میں ایک کی شیر سے ہوا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کا ایک مول آنا مجھ کو جھک کر سلام کرتا ہے اس کے اندر کا ایک مول آنا مجھ کو جھک کر سلام کرتا ہے میری اندر بھی ایک سادھو ہے جو اسے رام رام کرتا ہے پشتہ پانکی کیلئے رامے بیدے قبانی صاحب اسلام علیکم بہت سائی فربائی سے آسکر آپ لوگ باہر کٹکا مجھے خوشی پر ہوتی ہے لیکن وقت اترہ رہی ہے جو جہاں سے یاد آتا ہے سب سے پہلے میں ہم نے چھوٹے بھائی ہم نے ایک پسا بھی ہم وہ والا دیتا ہوں بیٹ میں بیواز آئے دو میرے اس کے بعد آج جھر وہی خواستہ نظر آیا ایک بات آئے دو میرے دوزنو بھائی کے حصے دوزنو بھائی کے حصے کو ضروری میں بھائی ملاغا آپ کو یہ بہت نہیں جانتا ہوں لیکن یہ بہت کرنے والا کہا کہ کوئی لب میں حق کی بات کرتا ہوں کو لگتا ہے کرنا کچھ گناہ میں میرے مواب کرتا ہے میں ایک شہر شہری اشارو کرائیوں کا نام ہے میں ایک شہر تک بہت چھو گا مطلب بڑا سعدہ ہے ایک دو شہر کہ وہاں تک بہت چھو گا امی والوں نے سمجھ گیا ابھی بڑا حملہ ہوا پچھلے دنوں آپ سب خاموش رہے میں آپ کی طرف سے بات آپ سب خاموش رہے بڑا حملہ ہوا تو شہر سکتے ہیں سنیں مطلب بڑا سعدہ ہے کہ چھاؤں پھل دے کے بھی جھکا ہونا چھاؤں پھل دے کے بھی جھکا ہونا یاں کا قدار پیر سے سیکھئے بڑا ہونا چھاؤں پھل دے کے بھی جھکا ہونا پیر سے سیکھئے بڑا ہونا مطلب بڑا ہونا عشق میں دل کلام کرتے ہیں عشق میں دل کلام کرتے ہیں عشق میں دل کلام کرتے ہیں عشق میں کیا لکھا پھلا ہونا عشق میں دل کلام کرتے ہیں 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 ہم سے زرا نہیں جھگڑے سچ کہو آج تم خفا ہونا آج ہم سے زرا نہیں جھگڑے سچ کہو آج تم خفا ہونا اور دوستوں آپ کی تسلقے کا وہ شیر جس کے لیے میں نے ایک دیجر تنائے وہ جو حلہ ہوا اور اس کے لیے یہ احیقت کیا ہے کہ بے زبان بودھ ہے ورنہ کہہ دیتا ہمارا 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 کنم فرما یوسیب اولانی ساپکے کنم بڑھائے جاتا ہے اور میں انہی کے حوالے سے بھوشلے سے ہمت سے ضرورت کا داروں میں ضرورت کے دن آپ کی اوپا دے چاہتا چھام پر دے کے بڑا ہونا پھر سے سیچھئے بے زبان بودھ ہے ورنہ کہہ دیتا ہے اتنا آسان نہیں اتنا ہوگا بے زبان بودھ ہے ورنہ کہہ دیتا ہے اتنا آسان نہیں خدا ہوگا زبان چلنے لگی یا پشاہی کرنے لگے نصیب بگا تو گنگے برائی کرنے لگے ہمارے قد کے برابر ورنہ آسکے جو لوگ ہمارے قام کے نیچے دہی کرنے لگے ورنہ آسان نہیں ورنہ آسان نہیں ورنہ آسان نہیں نیچے نیچے چاہیے گاندھی گری کے ساتھ یوں ہی چلت پڑے گا زمانہ کسی کے ساتھ نیچے چاہیے گاندھی گری کے ساتھ میں نے بہتے ہوگی ان کے حوالے چلی چھے یہ کلیجہ فکر بیٹیوں میں جاتی ہے امر بھر کے لیے اجنبی کے ساتھ یہ امر بھر کے لیے اجنبی کے ساتھ اوٹ بیہار کا حضرت حضرہ پریشیر جاتی ہے امر بھر کے لیے اجنبی کے ساتھ اکسر یہی ہوا ہے سیاست کے رسٹو میں ہاں ہاں سیاست کے رسٹو میں ایسلا بھڑا پوٹرنٹ سائے لگتا سائے گریگٹوں میں خود کسی نہیں ہوں ہاں 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 پلٹی پلٹر ہاں ہاں پلٹی پلٹر ہاں پلٹی پلٹر تیٹر نے پوچھا اسٹورنٹ سے کہا کی تم نے مجھے دھوکہ دیا اس کا انگریجی 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 اکسر یہی ہوا ہے سیاست کے رسٹو میں اکسر یہی ہوا ہے سیاست کے رسٹو میں ممی کسی سے ہو گئی شادی کسی سے کرو وہ کام کی دنیا پھرے لگا فریشتہ گھنڈرے گری سے تو سر چھکا کے چلے گروہ کام کی دنیا گلے رگا کے چلے فریشتہ گھنڈرے گری سے تو سر چھکا کے چلے کبھی حرام کی دولت کو گھر میں مکلایا جو چاہتے ہوگی اور ناسر اٹھا کے چلے کبھی حرام کی دولت کو گھر میں مطلق میں ایک شے سناتا ہوں لوگ جیسے پورگو جیسے کھیری نی نفیز دبان کو مخالف ہے سادر شاہب یہ ترانے اس کے پیدا سادر مطرن کا حق میں ایک مطرہ سنا لیتا ہوں جس کے لئے ممیر میں مجھے بھر 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 سزاپ پہ بڑھایا بھر 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 بھ جب کوئی دل کو دکھائے مسکرانا چاہیے یہ دور آگیا ہے جب کوئی دل کو دکھائے مسکرانا چاہیے اس تمہچائی جہاں سے ہم چھپانا چاہیے زندگی تجھ کو منانے میں بھلاپا آگیا زندگی تجھ کو بھلانے میں بھلاپا آگیا سوستہ ہوں اب مجھے بھی روٹ جانا چاہیے سوستہ ہوں اب مجھے بھی روٹ جانا چاہیے وہ شیر جس کے لئے دو شیر سنائے یار دلی چھتے ہیں یار ہم نے تو بہت چاہا تجھے دل میں رکھے یار ہم نے تو بہت چاہا تجھے دل میں رکھے پر تجھے تو آستی پہ ہی جھکانا چاہیے چڑکے لاشوں پر کوئی کتنا بڑا ہو جائے اور بڑا ہو بھی گیا تو کیا خدا ہو جائے گا چڑکے لاشوں پر کوئی کتنا بڑا ہو جائے گا اور بڑا ہو بھی گیا تو کیا خدا ہو جائے گا یار ہم تو سمجھے دیکھ کی حاکم حل کرے گا مسئلے کیا گوڑتی یار وہ خود مسئلہ ہو جائے ہم نے ایک فرمائز کیے پہلے اگلی تھمانے لگے پہلے اگلی تھمانے لگے پھر انگوٹھا دکھانے لگے پہلے اگلی تھمانے لگے پھر انگوٹھا دکھانے لگے ہم نے پوشا کہ مر جائیں کیا وہ تری سے بتانے لگے گریبوں کی خوشی میں غم میں ان کے گھر گئے ہوتے غریبوں کی خوشی میں غم میں ان کے گھر گئے ہوتے بڑے لوگوں تمہارے گھر دعا سے بھر گئے ہوتے ہمیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت ہمیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت تھی کہاں پڑتی اگر ایک بار ہم اپنے خدا سے ڈر گئے ہوتے ہیں ہمیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت اگر ایک بار ہم اپنے خدا سے ڈر گئے ہوتے اور یہ بیجیے کی بیلے اور جذبات آپ کے ساتھ اگر ہم کو مدینے کی اجازت مل گئی ہو اگر ہم کو مدینے کی اجازت مل گئی ہوتی در تیوہ کو چھونے کی خوشی میں مل گئے ہو اگر ہم کو مدینے کی اجازت در تیوہ کو چھونے کی خوشی میں مل گئے ہو تو یہ آتھو چاند اس کے آپ کے زیبت تمام پر خاند ہے جو فرمائی سے سنا رہا ہوں کہ سینے میں توفان دبانا پرتا ہے سینے میں توفان دبانا پرتا ہے آپ کو انجان بنانا پرتا ہے سینے میں توفان دبانا آپ کو انجان بنانا پرتا ہے ان کا نکر پڑے ہیں بے پڑے ہیں ہم کو تو ایمان بنانا پرتا ہے آج میں اکرام موت اکرام نکہ کا بلوہیمی صاحبہ اور آج کے مشاہدے کا وقت جنابی شاہد انجم ساتھ کو ہمیں سبات کرنا ہے اُس سے ایک شاہد جس کے لئے شخصیت کے لئے جس سے بھی شیر پڑھتوں نے آواز دوں گا جنابی شیر احمد صاحب آئے اور اپنی بہت کم روپے قدر یاد پیش کرنا ہے موسیقی صاحب آئے موسیقی موسیقی حاضرینے کے لئے کام یہ مشاعرہ میں سبتا ہوں میرا یہاں سے زندگی پر پچاس نائے موسیقی آج یہ مشاعرہ جس روج پر ہے اور جس طرح شورا نے اپنے کلام پیش کیا واقعی یعنی قابلہ تعریف ہے میں سبتا ہوں یہ زندگی کا حاصل ہو گئی ہے بہت میں مبارک بات دیتا ہوں سفراد مقدم صاحب کو کہ جبکی آمد کی برکت سے میں اس میں فارملا ہویا دہرال وقت کی کمی میں اس مشارے کے سب سے خاندور کریں بڑے بڑے مجھے ابھی تمش نے جو ایک مسافر کی سفر کی بات کی تھی تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے یہاں کوئی رہا نہیں کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے یہاں کوئی رہا نہیں ہے اور ہے موت اپنے سفر کی منزل ہے موت اپنے سفر کی منزل مسافروں سے چھپا نہیں ہے موت اپنے سفر کی منزل مسافروں سے چھپا نہیں ہے اور جب کسی دل میں پیار اترا ہے جب کسی دل میں پیار اترا ہے پھر کہاں ایک مار اترا ہے جب کسی دل میں پیار اترا ہے پھر کہاں یہ تمہار اترا ہے اچھوہ خوشبو بھی نہیں تو نہیں اور تیری یات پہلو بھی نہیں دیشن کی شام فضاء میں تیرے کشموں بھی نہیں تو نہیں اور تیری یاد کا پہلو بھی نہیں اور کنورکنان کیا قدر کے شائریں دشت تنہائی میں بیاس پھرا کرتا ہوں دشت تنہائی میں بیاس پھرا کرتا ہوں اب میرے پاس تیری یاد کا جبنو دشت تنہائی میں بیاس پھرا کرتا ہوں دشت تنہائی میں بیاس پھرا کرتا ہوں اور لقص آہو بھی نہیں حسن کا جادو بھی نہیں اور ستم یہ ہے کہ دل پر مجھے آہو بھی نہیں اور ستم یہ ہے کہ دل پر مجھے آہو بھی نہیں لقص آہو بھی نہیں حسن کا جادو بھی نہیں اور ستم یہ ہے کہ دل پر مجھے آہو بھی نہیں کون لوکے گا بھلا آپ میرے آوارا تکم اب تو زنجیر کی صورت ہے گیسو بھی نہیں کون لوکے گا بھلا آپ میرے آواراommes ختم اب تو زنجیر کی صورت ترے گیسو بھی نہیں اب تو زنجیر کی صورت ترے گیسو بھی نہیں اور میرے دل میں بھی نہیں عشقید کوئی اٹھا اور وہ پہلا سا تیری آنکھ میں جا دے گی میرے دل میں بھی نہیں عشقید کوئی اٹھا دل کی حالت کے یقین اس کو دلائے دیل کی حالت کے یقین اس کو دلائے دیل وقت رخصت ہے مگر آنکھ میں آنسو بھی نہیں وقت رخصت ہے مگر آنکھ میں آنسو بھی نہیں اور ایک وقت تھا دن رات مہتے تھے اور ایک وقت تھا دن رات مہتے تھے میرے اب یہ عالم ہے ترے خرب کے خشبوں بھی نہیں لیا اللہ اب یہ آنکھ میں ترے خون کی خشبول ہے شخص آری آج یہ مکمونا بڑا مشہور ہے رکٹر آلاتین صاحب یہ بڑا مشہور ہے مکمونا کہ شائر کبھی پوڑے نہیں ہوتا اور یہ مشہر صاحب نے ثابت کیا موسیقی 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 کہ جن اور اتنی خوبصورت منٹر کا انہا پرات کیا وقت بہت کم ہے میسے سے پسل کے چند اشارات کی پسل دیش کرنا چاہتے ہیں سماعت پیچے کا راستوں کا ببار دیکھوں گی 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 میں ترا انتظار دیکھوں گی راستوں کا ببار دیکھوں گی راستوں کا ببار دیکھوں گی اپنی تصویر بھیج دے اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو مجھ کو اپنی تصویر اپنی تصویر بھیج دے تنہائی میں کمی آئے کچھ تو تنہائی میں کمی آئے کچھ تو تنہائی میں کمی آئے چھےڑ کر دل کے تار دیکھوں گی اور ایک چھوٹا سنافوں کندہ سکرمی کی کوشش کی ہے اکتباشر نے بھی اکپل کے حوالے سے شیر سنایا تھا میں نے سنا دی ہوں وہ سکتا ہے کہ اپنی تصویر میں کہیں نہ کہیں کچھ اپنا بچپن تلاشی میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ پہلے کاغذ پہ دل بناؤں گی پہلے کاغذ پہ دل بناؤں گی تیر پھر دل کے پار دے پہلے کاغذ پہ دل بناؤں گی تیر پھر دل کے پار دے کاغذ پہ دل بناؤں گی اور یہ شیر بطار ہے خاص کہ آج پھر کلشن محبت میں آج پھر کلشن محبت میں تیرے کم کی بہار دے کاغذ پہ دل بناؤں گی تیرے کم کی بہار دے کاغذ پہ دل بناؤں گی تیرے کاغذ پہ دل بناؤں گی یقین ستاروں سے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے تیرے کاغذ پہ دل بناؤں گی مجھے بھی مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی میں یہ آخری شیئر پڑھ کر اپی جگہ لیں سوات کے جگہ یہ اٹھے جایا ہے یکی ستاروں سے دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پر دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پر دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پر سوے پر میں تکار دیکھوں گی دل کے ٹکڑے دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پیدے سوے پر میں تکار دیکھوں دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پر سجا کے پل کو پر میں تکار دیکھوں گی دل کے ٹکڑے سجا کے پل کو پر میں تکار دیکھوں گی سارے رشتے ہیں سنسار میں زندگی پھر بھی پھولے پھلے ماں کی ممتہ کے آچر تلے ماں کی ممتہ کے آچر تلے ماں نے آتار جن میں پیمبر دیئے علم تہذیب فن کے سمندل دیئے ماں تکات اس کی ایک اونچی مینار ہے ماں کی ممتہ کے آچر تلے ماں کی ممتہ کے آچر تلے کہ ماں کا آچر ہے رحمت بھرا سائے باں ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہے کشاں ماں کا لہجا ہر ایک کے لیے مہرباں ماں کی آنکھیں سمندل کوئی بھی کرا اس کے خدموں سے توفہ تلے ماں کی ممتہ کے آچر تلے ماں کی ممتہ کے آچر تلے آئیے ان دونوں بنوں میں آپ سب کو شریک کرتی ہوں سمارتی جیگہ بتایا کہ ماں ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی برکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتہ کے آچر تلے اور آپ سب میرے بڑے بیٹھوں ہیں ڈائس پر بھی بجائے بہیا ہیں شاہد انجم صاحب ہیں شاکر بھائی ہیں شاہد انجم صاحب ہیں اور ہمارے حابد بھائی ہیں سبھی میرے بڑے بیٹھ ہیں سر افراد صاحب میں یہ آخری بات آپ سب کے حوالے کرتی ہوں اس سے توجہ جاتے ہیں سمارت کی جگہ اگر کچھ کہتی ہوں تو آپ کے بھر پور دمائیں مجھے مل جائیں شکریہ کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے حل مسئلے مرتبہ باپ مرتبہ ماں کی مرتبہ بے ادھر ڈیو پہٹ آپہاب sellers کہ اتناکہ آخرت بڑھو حلسکری میں مر incent بگن سلسا علوظ نامہ ہندوستان کے تمام عراقی کو مبارد بات پیش کر دو بچ کا یہ مشاعرہ پلکل اپنی روایت کی عددات میں چل رہا ہے اور جس قلوسر محمدت کے ساتھ آپ نے اس مشاعرہ سماک کیا آپ تمام لوگ کی مبارد بات سے مستحق ہیں اور میں بتا دوں گیٹا عردی شیخ صاحب کہ بہت کم شورا اکرام کی اچھی ٹیم ہوتی ہے جس سبت مشاعرہ شروع ہونے جا رہا تھا اچانک مغرب کی عدان ہوئی تو غالیباً اس میں سے سارے شورا اکرام پرزن میں گئے وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز آدھا کی اور پھر اس مشاعرے کو کامیابی تو ملنی ہی ملنی تھی تو جہاں شروع ہوا لیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تمام میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں یہ عوال پوری طرح سے داخل ہو جائے آئیے آدھے اور سفران مقدم صاحب کا وہ محبت کرنے والا وہ عاشق بہت ہی غالیباً تین چار مقدم صاحب کا جائے آگے ہیں مجھے میں آپ سب مکیم ہیں جناب حبید گوھر صاحب مقدم صاحب کا جائشن ہے ابھی یہ بات سبر کر کے میرا خادر ممبئی پہنچے اور آج ہماری ڈائز پر آج جلو پروز ہیں کہ ان لوڑتوں میں جب ہماری میں آدھے جاتا ہوں کہ اولٹ کے روہ سے بھما جناب نقاب بیٹھ گیا идет کے ر Aphmès اور جناب پہنچے یار بیٹھ گیا تو بلیم تو غزائق کا حساب بیٹھ گیا اس تک بات کے لئے جانبے ہمیں بہت سامس کرتے یہ خلاص خلافت حووظ یہ مشاہرہ یہ محفلِ اشتاہ میں برادہ ان صفرات مقدم سے محبت کرنے والے تمام لوگوں اور محوش توائیہ محبتوں کی کوئی انتہا نہ رہ جائے محبتوں کی کوئی انتہا نہ رہ جائے محبتوں کی کوئی انتہا نہ رہ جائے تیرے لئے کوئی بابتی دعا نہ رہ جائے محبتوں کی کوئی انتہا نہ رہ جائے تیرے لئے کوئی باقی دعا نہ رہ جائے سبھی دوست ہیں ان کے اور ابھی جو اس کی مثالی دوستی جواب انور کمان صاحب اور برادر سفرہ مقادر صاحب ہم سبھی دوست ہیں ان کے تو ایک چیز سوالے سے کہ تیرے لیے کوئی باقی دعا نہ رہ جائے تعلقات میں پیوستگی ہو کچھ ایسی کے تیرے لیے کوئی باقی دعا نہ رہ جائے تعلقات میں بیوستگی ہو کچھ ایسی کہ درمیان میں باقی ہوا نہ رہ جائے ایسی تعلقات میں بیوستگی ہو کچھ ایسی کہ درمیان میں باقی ہوا نہ رہ جائے دل کی شکستگی پہ دعا کی طرف گئے دل کی شکستگی پہ دعا کی طرف گئے تجھ سے بچھڑ کے سیدھے خدا کی طرف دل کی شکستگی پہ دل کی شکستگی پہ دعا کی طرف گئے تجھ سے بچھڑ کے سیدھے خدا کی طرف گئے اور ہم بھی تھے اپنی زب میں تلاتوں لیے ہوئے ہم بھی چلاب لے کے ہوا کی طرف گئے ہماری تلاتون لیے ہوئے سنگیل ترام لے کے ہوا کی طرف گئے اور تو کشہ دکھیں گے بھائیادے عشق میں کیا کیا لکھا ہے دعا لکھی کہیں سجدہ لکھا ہے وہ میرے چہرے کی ابری جھڑیوں میں تمہارے ہجر کا نوحہ رکھا ہے میرے چہرے کی ابری جھڑیوں میں تمہارے ہجر کا نوحہ رکھا ہے ہمیں ہمیں پڑھئے گا سیدھا آئینوں میں ہمیں پڑھئے گا سیدھا آئینوں میں ہمیں ہمیں تاریخ نے وڈجا لکھا ہے ہمیں تاریخ نے وڈجا لکھاằngے ہمیں تاریخ میں اٹھا لکھا ہے اور ایک پتہ تاریخ کے مدار میں سبرو اٹھا کے ساتھ تاریخ کے مدار میں سبرو رضا کے ساتھ غزہ بھی لکھا جائے گا کربالہ کے ساتھ تاریخ کے مدار میں سبرو رضا کے ساتھ غزہ بھی لکھا جائے گا کربالہ اور ایک اکدہ جو تاریخ کے مدار میں سبرو رضا کے ساتھ غزہ بھی لکھا جائے گا کربالہ کے ساتھ ایک ایک خلافت ہاؤس کا یہ بچہرہ اس کا تقدس وہ اس حوالے میں ملنی پر خائل پر مشتومی کوچھا پہنش ہے کیا کہ مطلب ہے مطلب ہے کہ جہاں بلب ہے بخار میں ہم ہیں بخار میں ہم ہیں پھر بھی شامل تتار میں ہم ہیں پھر بھی شامل تتار میں ہم ہیں ہم ہیں دونوں طرف محاضوں پر ہم ہیں دونوں طرف محاضوں پر جیت میں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں دونوں طرف محاضوں پر جیت میں ہم ہیں ہار میں ہم ہیں ہم ہی مطلوب ہیں ہم باتنوں میں اسٹہار میں ہم ہیں مفتیوں کے شکار میں ہم ہیں مختیوں کے شکار میں ہم ہیں اور آخری شہر کے اے خدا ایک خدا ایک رسول والے ہم اے خدا ایک رسول والے ہم جانے کیوں انتشار میں ہم ہیں اے خدا ایک رسول والے ہم جانے کیوں انتشار میں ہم ہیں اے وطن اے وطن تیرا حسن ہے ہم لوگ تیرے نقش و نگار میں ہمیں موسیقی کسر یقین خالی کر کہ میرے میرے وجود کا کسر یقین خالی کر میرے عزیز میری یاستین خالی کر کہ میرے وجود کا کسر یقین خالی کر میرے عزیز میری یاستین خالی کر پھر اس کے بعد تُو پرور ٹھہم نہیں سکتا جب آسمان کہے گا زمین خانی کر پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد مجھے وجود کا قصر یقین خانی کر میرے عزیز میری آفتین خانی کر پھر اس کے بعد تُو پرور ٹھہم نہیں سکتا جب آسمان کہے گا زمین خانی کر اور شاہو بسترے سمجھتے ہیں عز کیا کہ سلکتی آپ کو نادہ بجی سمجھتے ہیں سلکتی سلکتی آپ کو سانی بڑیاپ کر helder کہ سلکتی آپ کو نادہ بجی سمجھتے ہیں ہمارے سبر کو وہ بستری سبستے ہیں سلکتی آپ کو نادہ بجی سمجھتے ہیں ہمارے سب کو وہ خودتگی سمجھتے ہیں تو ان کو موت سے ہرگے درا نہیں سکتا شریف ہونے کو جو زندگی سمجھتے ہیں تو موت سے ہرگے درا نہیں سکتا ہمارے سب کو وہ خودتگی سمجھتے ہیں تو ان کو موت سے ہرگے درا نہیں سکتا شہید ہونے کو جو زندگی سمجھتے ہیں شہید ہونے کو جو زندگی سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں جتنا آج کے مشاہرے کاملابی میں آپ لوگوں کا اس حصے کا خمال ہے یہ میری بہنیں بھائیں بیٹھی ہوئیں ان کے لئے اگر کچھ نہ پڑھا جائے موچھا سے تو عدلی بات ہے دیکھیں گوشہ ہمارے آپ کے بیچ کا مشاہدے کی روشنی میں چاہتے ہیں بہت پرانے یاد آتے ہیں کہ شریعت کے اصولوں پر چلیں جت گھر کی ماں بیٹی وہاں اکثر وہ رحمت کے فرشتے بھی دیتا ہے کہ شریعت کے اصولوں پر چلیں جت گھر کی ماں بیٹی وہاں اکثر وہ رحمت کے فرشتے بھی دیتا ہے وہ کہیں گوڑک جوٹا کر بھی ہینا حاصل نہیں ہوتی کہیں امیس سے بڑھ کر وہ رشتے بھی دیتا ہے کہ شریعت کے اصولوں پر چلیں گھر کی بھی دیتا ہے وہاں اکثر کو رحمت کے فرشتے بھی دیتا ہے اور کہیں دورت لٹا کر بھی ہینا حاصل نہیں ہوتی کہیں امیس سے بڑھ کر وہ رشتے بھی دیتا ہے یہ بات ہوگی اور آخری چار میں سے ڈیس کے حوالے سے سنانت کے حوالے تو بہت چیٹ ہے لیکن اس تائم میں ایک نئے گوشہ بڑھا جی ارد کیا کہ مہندی کمنا ڈولی سجنہ کمکم جھانجھر چھوڑ گئی مہندی کمنا ڈولی سجنہ کمکم جھانجھر چھوڑ گئی اپنے خوابوں کی دنیا کے سارے منظر چھوڑ گئی اور دولت کے میزان پر اپنی زنداروں کی دنیا کو کھانچ کی گوڑھیا دل پر اپنے پتھا رکھ کر چھوڑ گئی بہت بہت شکریہ دنیا آئیے ہم مشاہدے کے اس مقام تک آ چکے ہیں شاہدی کے دنیا کا وہ نام وہ جادو کا جس کی شاہدی پوری ہندوستان میں پوری دنیا میں بڑی محبت وقت سوری جاتی ہے میں کچھ شیر بڑے من کرنا ہوں کہ حوالے سے اور انہی کے شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پانی کی امیدیں فرشتے شوڑ دیتے ہیں خدا والے اسی بچے شوڑ دیتے ہیں جہاں پانی کی امیدیں فرشتے شوڑ دیتے ہیں خدا والے اسی سہرہ میں بچے شوڑ دیتے ہیں ہم اس موسم میں بھی دیکھو تمہارے ساتھ رہتے ہیں کہ جس موسم میں پیڑوں کو پرندے شوڑ دیتے ہیں ایسی ہے احزاد کی شاہدی کرنا ہوں کہ ہمارے شاہد جنابے شاہد امجن ساتھ اشیم لانا آپ کوڑوں تاریوں سے تک باتے ہیں بہت شکریہ مردان بھراندھائی کیا خوصلت نظامت کی حوال ہے بڑی سکمہ داری تھی آپ کو میں اپنے دوست سرپلاس مکرتم کو مبارک بات میں شکلتا ہوں ان کی موجود کی برکت سے آج کا یہ مشاہدہ بہت کامی آج ہے مردان بھراندھائی مجھے اسی طرح پیارا ہے جس طرح سے مجھے دعا سب سے محبت کرتے ہیں مردان بھراندھائی مردان بھراندھائی مردان بھراندھائی میں سکرہ شدریہ دا کرتا ہوں ہمارے روحانی خریبہ تشریف کرتے ہیں مردان بھراندھائی میں ایک نظر پڑھنا چاہتا ہوں جب لکت وہ نظر پڑھ رہی تھی ماں تو میری آنکھیں نم ہو گئی ماں نام بھی ایسا ہے مردان بھراندھائی اور قسم سے مجھے اپنی مجھے آدھائی میں چار پانچ مسئے پڑھتا ہوں تیری چھوٹی سی نظر میں ماں عرص کیا ہے کہ اجنبی کی طرح ملا مجھ سے اجنبی کی طرح ملا مجھ سے میرا کچھ تینی کہوں بھی اس بار راستوں نے بھی بے رخی بڑھتی مجھ سے لٹی نہیں مری مٹی راستوں نے بھی بے رخی بڑھتی راستوں نے بھی بے رخی بڑھتی مجھ سے لٹی نہیں مری مٹی راستوں نے بھی بے رخی بڑھتی ہے پدلے پدلے سے مہاں ایک بس ماتریں نہ ہونے سے بائی ایاں شاہجاری انوار شاہر ہمارے ہیں پشکردی جی جی موسیقی 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 نیل بھی کر دیتی ہے بند آوازِ ستم نیل بھی کر دیتی ہے ختم لشکر کو عبابیل بھی کر دیتی ہے ختم لشکر کو عبابیل بھی کر دیتی ہے امریکے پیاسے کبوتر تجھے معلوم نہیں امریکے پیاسے کبوتر تجھے معلوم نہیں ظلم کی فوج ندی سی بھی کر دیتی ہے امریکہ پیاسے کبوتر تجھے معلوم نہیں کم کی فوج تجھے سی بھی کر دیتی ہے اور اگر میں سے شیر سنو کے ایک جیسا نہیں رہتا ہے رویہ میرا ایک جیسا نہیں رہتا ہے رویہ میرا ایک جیسا نہیں رہتا ہے رویہ میرا یہ ضرورت مجھے تبدیل بھی کر دیتی ہے ایک جیسا نہیں رہتا ہے ایک جیسا نہیں رہتا ہے ایک جیسا نہیں رہتا ہے رویہ میرا بہت اچھا ہے جیسا نہیں رہتا ہے مجھے تجھے سی بھی کر دیتی ہے ہمارے قتل کو دیکھا ہے ساری دنیا میں ہمارے قتل کو دیکھا ہے ساری دنیا میں سبوت کوئی نہیں ہے دری کوئی نہیں ہمیں تو جنگ میں پھران کو ہرانا ہے ہمیں تو جنگ میں پھران کو ہرانا ہے ہماری خواہ میں دریائے نہیں کوئی نہیں ہماری خواہ میں دریائے نہیں کوئی نہیں ہمارے قتل کو دیکھا ہے جنگ میں پھران کو ہرانا ہے ہماری خواہ میں دریائے نہیں کوئی نہیں کسی کسی سبوت کو دیکھا ہے ہمارے قتل کو دیکھا ہے ساری دنیا میں ہمارے قتل کو دیکھا ہے ساری دنیا میں کسی بزرگ کی تصویر ٹانگنے کے لیے ہاں کسی بزرگ کی تصویر ٹانگنے کے لیے نئے گھروں میں محبت کی ایک نئے گھروں میں محبت کی نئے گھروں میں محبت کی ہمیں تسکیر پیش کرتا ہوں ارس کی آئیت کہ کربلا کی نئی تمسیل ہوا چاہتا ہے کربلا کی نئی تمسیل ہوا چاہتا ہے اگر کچھ لوگوں بھی کہاں رہا ہے کربلا کی نئی تمسیل ہوا چاہتا ہے لکھ رہو کوفے میں تبدیل ہوا چاہتا ہے اور اس شیئر کی حفاظت کیجئے میں زمانے میں محبت کی وہ گواریاں ہوں میں زمانے میں محبت کی وہ گواریاں ہوں ہن سبھی جس کے لئے چیر ہوا چاہتا ہے میں زمانے میں محبت کی وہ گواریاں ہوں میں زمانے میں محبت کی وہ گواریاں ہوں ہن سبھی جس کے لئے چیر ہوا چاہتا ہے ایک بار پھر آسے آپ کے بارے چاہتا ہے کہ کون کون پورے دنیا ہے اس شیئر کون یہ جنگ کا میدان بناتا ہے مجھے کون یہ جنگ کا میدان بناتا ہے مجھے کون یہ جنگ کا میدان بناتا ہے مجھے کون یہ مجھے اب آفید ہوا چاہتا ہے کون بہت پر شکریہ باہت پر شکریہ تجھے ایک لازل پر نا چاہتے ہیں یہ آج دویا کرنے کا دے گناتے ہیں بارے درشام بارے درشام بارے درشام لے درشام اللہ لے درشام لے درشام آئی پر آئی پر دیکھ کر آپ سب کی ادارت نہیں ہے میری ماں پہرین موچ اپنے حضور پہرین تب شامیر ہو جائیں دوستو میں یہ شائری سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ چشنے سرخواست مقدم ہے ہر کے لئے شائری پڑھ کر آپ شامیر تالیہ بڑھ رہا سکتے ہیں بہت دیر تک آپ شائری کے لئے سکتے ہیں لیکن کچھ سواب ہے جو آپ کے میرے مشتر کا ہے دیکھ کر مسجد اکسہ پہ ستم کچھ تو کہو دیکھ کر مسجد اکسہ پہ ستم کچھ تو کہو چھپ ہو تم کس لیے ارباب حرم کچھ تو کہو دیکھ کر مسجد اکسہ پہ ستم کچھ تو کہو چھپ ہو تم کس لیے ارباب حرم کچھ تو کہو زلم نے لاشوں کے امبار لگا رکھے ہیں آپ یہ سوچ کر دیکھو اگر اس حالت میں میرے بچے ہوں آپ کے بچے ہوں آپ کو نہیں تاجہ کیا زلم نے لاشوں کے امبار لگا رکھے ہیں کیوں نہیں ہوتا ہے تم کو کوئی محمد کچھ تو کہو مجھ پہل چھپ ہوں کچھ تو کہو کچھ تو کہو غذا پتی کی پرپادی پہ خاموش ہتم کیوں غذا پتی کی پرپادی پہ خاموش ہتم کیوں فلسطین کے بارے میں نہیں کھولتے 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 کیوں فلسطین بھائی کے ساتھ بھی ہرجائی بنے بیٹھے ہو کیسی بحشت ہے جو سودائی بنے بیٹھے ہو کیسی بحشت ہے جو سودائی بنے بیٹھے ہو وقت نے تمسا منافق نہیں دیکھا ہوگا تمسا منافق نہیں دیکھا ہوگا قتل و غارت پر تمہا شاید بنے بیٹھے ہو قتل و غارت پر تمہا شاید بنے بیٹھے ہو کیا کیا دیکھ کر چکھو ٹینک ٹینک بہنوں کی لداؤں سے بزردیں دیکھا ٹینک بہنوں کی رداؤں سے گزرتے دیکھا ماں کے سینوں میں بارود اترتے دیکھا ماں کے سینوں میں بارود اترتے دیکھا اور کیا دیکھنا پاکی ہے بتاؤ تو تو ذرا دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھی مرتے دیکھا دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھی مرتے دیکھا اور کیا دیکھنا باقی ہے بتاؤ تو ذرا اپنے حجروں سے نکل کر کبھی آؤ تو ذرا ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں دوستوں کب اپنے حجروں سے نکل کر کبھی آؤ تو ذرا کب فلسطین کی آواز بنیں گے ہم لوگ کب فلسطین کی آواز بنیں گے ہم لوگ کب فلسطین کی ہم لوگ کھڑے ہیں کے جہاں سوال ہے ایسے دورا ہے ہم لوگ کھڑے ہیں کے جہاں ظلم سے لڑھن Winter ہمت تکیم ایسے دورا ہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں کے جہاں زند سے رڑھنے کی حمد بھی نہیں ہوتی ہے جنگ تو چھوڑیے جنگ تو چھوڑیے جنگ تو چھوڑیے وہ حال ہمارا ہے کہ اب تکلو غارب کی مذبت بھی نہیں ہوتی تکلو غارب کی مذبت بھی نہیں ہوتی اگر آپ کے راکے نظر مچے ہوگے باہرین داری ادھانے میں ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے خاموشی بتانے کی ہواند باہتا ہوگا ہواند باہتا ہی باہتا ہی بہت بہتا ہی سچائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اب میں خودتا ہوں ایک رضا ہوں میں ابھی تازہ رضا ہے دی رہی کہیں گے مرسا آپ پر موسیقی 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 ایسی عورت بہت is بہت آئی رستا تکنے والی اپرا جائے گا دادہ بہت آئی ایک بہت آئید چاہتا تھا ہماری آج کی نیفی بود بہت بڑا شائر ہے بہت آئید ہمارے درہان مجھیں دلد ہے اور کیونکہ دیر سے آئے که پڑھنا تھا پھر بھی میں نیفی چاہتا ہوں آپ کے حصے کا میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی ذہمت ہے ہرس کے آئے کہ وہ بڑا چاہتے ہیں بڑا چاہتے ہیں بڑا چاہتے ہیں ہرس کے آئے کہ تیرے فراق کے لمحات میں ہی سکتے ہیں تیرے فراق کے لمحات میں ہی سکتا ہے خدا سلیوں کا سفر رات میں ہی سکتا ہے ہر ایک چیز سبھی کے لیے نہیں ہوتی یہ آئی فون تیرے ہاتھ میں ہی سکتا ہے ہر ایک چیز سبھی کے لیے نہیں ہوتی یہ آئی فون تیرے ہاتھ میں ہی سکتا ہے عظاو شہر آپ محسوس کیجئے کہ وہ بارشوں کے دنوں میں مجھے پکارے گا وہ بارشوں کے دنوں میں مجھے پکارے گا وہ بارشوں کے دنوں میں مجھے پکارے گا یہ رین کوٹ تو برسات میں ہی سکتا ہے یہ رین کوٹ تو برسات میں ہی سکتا ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جانتا ہوں میں ایک ایسے شخص کے بارے میں جانتا ہوں میں جو تیرے ساتھ ملاقات میں ہی سستا ہے بہت اہم اہم